بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورڈس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدیوں بعد بنا بدھ راہو شکر سورج اور منگل کا پنج گری راج یوک تیریس کے لیے برج حمل میش راشی کے لیے اپریل دوہ در چوبیس کا ہوروس کو کیسا رہنے والا ہے دیز ترین تبدیلیوں کو شاندار مہینی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ تمام سرک پیسے چنل کو لائک کریں اپریل کا شاندار مہینہ اس مہین کے شروع ہوتے ہی تمام نو کے نو سیارو کی پوزیشنز آپ کے لیے کیا لے کر آئے گی رنگ اور پلس کس کس پوزیشنز پہ کیا کچھ کرنے والے ہیں آپ کے ایمیون سسٹم یعنی آپ کے فرسٹ ہاؤس آپ کی فیزیکل سٹرکچر آپ کا فیزیک کے حوالے سے یا آپ کی جو پھرتی آپ کے جو باڈی کا سٹیمنہ ہے سٹیمنہ آپ کے انرجی لیول کا گھر فرسٹ ہاؤس کے اندر رہیں گے بدھ کے ساتھ گروہ یعنی کہ جوپیٹر اور بدھ یعنی مرکیری دونوں کا گد جوڑ ہو کے بزید مورفل بنانے آپ کو جا رہا ہے اپریل کے پورے مہینے میں پورے سال کے لیے آپ کے چھٹے گھر میں کیتو رہیں گے اور کیتو کا رہنا چھٹے گھر میں آپ کے کرزے آپ کی بیماریاں آپ کے دشمن جو آپ کی جوب میں آپ کے کاروبار میں آپ کے گھر کے اندر ہے ان کے حوالے سے اچھی خبریں سنو گے اسی طرح راہو شکر اور سورج یعنی راہو شکر یعنی کہ ہو گیا وینس اور سورج یعنی سن ان تینوں کا گد جوڑ بننے جا رہے ہیں آپ کے بارویں گھر میں آپ کے ایکسپینسز آپ کے خرچوں کے گھر میں آپ کے بیرنمل کے ٹریول آپ کے بیرنمل جا کے وہاں رہنا وہاں جوب کرنا وہاں کاروبار کرنا وہاں سے ڈالرز میں کمانا اس گھر میں بارویں گھر کے اندر رہیں گے اسی طرح آپ کے گیارویں گھر میں رہیں گے شنی اور منگل شنی یعنی سیٹرن منگل یعنی مارس مارس وہ بھی اونچ کے پاورز کے ساتھ یہاں پہ رہنا بھرپور طریقے سے 11 ہاؤس کو ایکٹیویٹ کریں گے 11 ہاؤس آپ کے ہائیسٹ انکم کا آپ کے ہائیسٹ پروفٹ کا آپ کے ڈیلی ویجز کا ڈیلی انکم کا گھر مانا جاتا ہے آپ کے پروگرس کا گھر مانا جاتا ہے 14 اپریل یعنی 14 اپریل کو سورج پریورتن کریں گے میش راشی ایریز کے اندر یعنی سورج کا بھی اونچ کے پاورز کے ساتھ ہونا ایریز کو بھرپور فائدہ پہنچائے گا اسی طرح 24 اپریل کو اگر اپلے لیں تو 24 اپریل کو جو ہے وہ منگل یعنی کہ مارس اونچ کے پاورز کے ساتھ مین راشی یعنی پائیسس کے اندر آنے والے ہیں اسی طرح 25 اپریل کی اگر ہم بات کریں تو 25 اپریل کو جو ہے میش راشی یعنی ایریز برج حمل کے اندر شکر یعنی وینس کا ٹرانزلیٹ ہوگا یہاں میش راشی آپ قومن دیکھ رہے ہیں میش راشی اور پھر ہم نے شروع میں بھی آپ کو 14 اپریل کا جو بتا ہے وہ بھی میش راشی یعنی ایریز کے حوالے سے صرف ایک درمیان میں 24 اپریل کا ہم نے بڑھا ہے جو پائیسس میں ٹرانزلیٹ ہوگا تو میش راشی خوشہ سی اس طرح بھی ہے کہ جو ہے شکر یعنی وینس کا اور سوریہ کا یعنی ان کا ٹرانزلیٹ ہونا وہ بھی میش راشی میں ایریز میں بہت سوہانہ ہونا ہے سونے پہ سواگہ ہونے والے اور بہترین فائدہ آپ لوگ دیکھنے والے ہیں یعنی یوں کہنا ہے کہ جیسے مہمان اگر آتا ہے کوئی آپ کا کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی آتا ہے آپ کے ایریہ میں آپ کی کولونی ہے جس میں پانچ سو فلیٹس ہیں اور اس میں آپ کے گھر میں اگر آکے مہمان رکھتا ہے تو باقی کے فور ہنڈیڈ نائنٹی نائن فلیٹس والے کتنا آہیں بڑھیں گے کہ اس کی گھر میں اتنا بڑا سیلیبریٹی آیا کچھ اتنی عزت اس کو ملی اتنا نام اس کا ہو گیا تو آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ مشہور ہونے جا رہے ہو یعنی میش راشی میں آنا یہ بہت زیادہ بہتلین ہونے جا رہا ہے اپریل کے مہینے میں آپ کی صحت کے حوال سے بات کریں تو صحت کو کنٹرول کرنے والا گھر مانے جاتا ہے فرسٹ ہاؤس کیونکہ فیزیکلی پٹ رہنا یوگا جم ایروبکس کرنا مارننگ وک کرنا یہ سب فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے اور اس کا ایکٹیویٹ ہونا یہ چیزیں کرواتا ہے مینز کے آپ کے ایمیون سسٹم آپ کے زاڈک سائن کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں منگل ہے اور منگل کا اگیارویں گھر میں آپ کے ہائیس پروفیٹ آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم کے گھر میں ہونا لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چوبیس اپریل یعنی 24 اپریل کو یہ ڈویلتھ ہاؤس کے اندر یعنی کہ آپ کے بیرنومل کے دورے بیرنومل جا کے جوب کاروبار کرنا آپ کے ایکسپینسز کے گھر میں چلے جائیں گے 24 اپریل کو اور یاد رکھے گا کہ 24 اپریل کو ہی ایک بڑا راجیوگ انگارک راجیوگ بنے گا وہ راہو کے گد جوڑ یعنی منگل جو آپ کے راشی کا یعنی اپیزارڈک سینڈ کا رولنگ لارڈ اس کا اور راہو کے ساتھ گد جوڑ ہونا یوتی ہونا اور آپ کو پاورفول تو بنائیں گے لیکن یہاں پہ انگارک راجیوگ بنائے گا یاد رکھی گا اس انگارک یوگ کی وجہ سے صحت میں گر بڑی کا ہونا صحت بگڑنا 24 اپریل لکھ کے لگا لیں آپ لوگ 24 اپریل سے آن ورڈ اینڈ آف دی منت آپ کی صحت کا بگڑنا یا پیٹ میں درد کانسٹیپیشن موشن کا ہونا سردرد مائگرین کا ہونا اس کے علاوہ خانسی نزلہ زکام وغیرہ ہونا یہی کومنسی بات رہی گی لیکن احتیاط برپنے سے باہر کے کھانے سے تھوڑا پریس کرنے سے کافی معاملات صحیح ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فیزیکل ایفٹ رکھنے سے کافی چیزیں اچھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے گا 24 اپریل سے پہلے اپنے خواہشات کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھو گے نئے کریٹیو آئیڈیاز کا آنا آپ کے ویل پاور کا بڑھنا آپ کے سوچنے سمجھنے کی یا اکلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا آپ کے فیصلے to the point well taken ہونا یعنی فیصلے ایسے کرو گے جو آپ کے جوب میں کاروبار میں آپ کے گھر میں آپ کے ہر لحاظ سے تمام معاملات میں بہترین فیصلے کرنا آپ کو کامیاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے بس یاد رکھے گا منگل کا یہ ٹرانسریٹ جو باروے گھر میں ہوگا 24 اپریل کو اس کے بعد آپ کی صحت بگڑے گی 24 اپریل کے بعد صحت کا بہت آپ کو خیال رکھنا ہوگا یاد رکھے گا باروہ گھر آپ کے ہسپیٹل کا گھر بھی مانا جاتا ہے یعنی اگر آپ بیمار ہوتے تو سہر سے بات آپ کسی کلینک پہ جاتے ہو کسی ہسپیٹل کی طرف جاتے ہو تو یہ تیمار داری کا گھر بھی مانا جاتا ہے اس لیے احتیاط رکھنا بہت لازمی ہو جائے یاد رکھے گا اگر ہم بات کریں سورج کے حوالے سے سورج جو سوریہ ہے یہ رولنگ لارڈ ہے آپ کے پانچوے گھر کا آپ کے پریم پیار کے گھر کا آپ کے بدھی آپ کے اقلالی تو گھر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کا گھر بھی مانا جاتا ہے آپ کے پریم پیار کے آپ کے سٹڈیز کا از ایس ٹوڈنٹ آپ کے سٹوڈنٹ کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے ہر لحاظ سے یہ تمام کوئلٹیز رکھنے والا سورج ہے سورج ابھی کہاں پر موجود ہے یاد رکھے گا سورج اور راہو کا ٹویلت ہاؤس پر بیٹھنا گد جوڑ بنانا شکر کبھی یہاں پر شامل ہونا یعنی کہ انگارک دوش تو بن رہا ہے لیکن فورٹیند اپریل تک جو سورج گرہن یعنی سورج گرہن کا بھی اثر رہنا یاد رکھے گا فورٹیند اپریل سے پہلے پڑھائی کے معاملات بگڑے وے رہیں گے پڑھائی میں دیان نہ لگنا ڈسٹریکشن کا ہونا آپ کا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہر لحاظ سے پڑھائی سے ڈسٹریکشن کا ہونا یہ ممکن رہے گا فورٹیند اپریل سے پہلے لیکن فورٹیند اپریل سے آن ورڈ جب سورج اوچ کے پاورز کے ساتھ گھر چینج کرے گا اور باروے گھر سے یہ فرسٹ ہاؤس کے اندر چلا جائے گا تب آپ کو پڑھائی میں بھی دھیان لگے گا اچھی طرح آپ کو یاد ہونا آپ کے مموریزیشن پاور کا بڑھنا یہ آپ دیکھو گے تو یاد رکھے گا فورٹیند اپریل سے آن ورڈ پڑھائی کے معاملات کافی اچھے ہوں گے اور مموریزیشن جیسے اپنے کاف کی بڑھے گی اور کانٹیسٹ میں کوئی کمپیٹیشن میں کامیابی ملنا پڑھائی کے لئے بینر ملچا کے وہاں پڑھائی کرنا ہر لحاظ سے پڑھائی یا اپنی ایڈوکیشن کے معاملات میں ایریز کو بہترین مواقع ملتے ہوئے یا اچھا وقت ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گا اب اگر آپ کے لیو ریلیشن آپ کے پریم پیار کے رشتوں کے حوال سے بات کرے پانچوہ گھر آپ کے پریم پیار کا گھر مان جاتا ہے اور ہم نے رولنگ لوڈ جیسے پانچوے گھر کا بتا ہے سورج ہوتا ہے آپ کے لئے یاد رکھے کہ پریم پیار کے رشتوں کے حوال سے فرسٹ اپنیل سے فورٹین اپنیل چونکہ سورج جو ہے وہ راہو کے ساتھ اور شکر کے ساتھ گجوڑ بنا گے تری گری راجیوگ بھی بنائے گا اور ان تینوں کا راجیوگ بنانا پلس یہ کہ آپ کے پارٹنر کا موڈی ہونا یعنی کہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہونا اچانک سے ارادہ بدل جانا یا انپریڈیکٹیبل نیچر کا ہو جانا کچھ بولیں گے کچھ کریں گے کچھ اس طرح سے آپ پریشان رہو گے آپ سے تھوڑا دور دور رہنا یا اگنور کرنا ہر لحاظ سے آپ تھوڑے سے کٹ آف ہوں گے یعنی کہ کٹے کٹے سے رہو گے آپ نہیں رہو گے ان کا کوئی ایسا بیہیوئر رہے گا کہ آپ کو اگنور کریں گے تو تھوڑا سا کمپرومائس کیجئے گا تھوڑا سا نظر انداز کیجئے گا یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے اس کے بعد حالات پھر سے صحیح ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بس یاد رکھی 14 اپریل تک تھوڑا ان کے مزاج میں یہ گڑھ بڑی کا دیکھنا پلس یہ کہ ٹرسٹ ایشیوز کا ہونا شک کی مزاج بہت زیادہ ہو جائیں گے اور بات بات پہ چڑ چڑھاپن غصہ بہت آنا اگریسیو بیہیوئر کا ہونا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی ہونا زدی سٹبن ہو جانا یہ سب آپ کو اپنے پارٹنر میں نظر آئے گا 14 اپریل تک اور ایک دوسری کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ماضی کی جو تلقیہ یہ جو ٹرسٹ ایشیوز بغیرہ اس کا ڈیزولو ہونا یا ریزولو ہونا ختم ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کی طرف سے بھی تھوڑا غصہ بڑھ جانا اگریسیو ہو جانا یا بات بات پہ کمیونکیشن میں گڑھ بڑی ہونا سٹبن ہونا زدی ہونا یہ معاملات بگاڑے گا تو آپ کو بھی تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے تھوڑا کمپرومائز کرنا ہے تو ہی جا کے یہ پیار محبت کی گاڑی آگے چل سکے گی 14 اپریل کے بعد ویسے ہی آلات بہت اچھے ہو جائیں گے جب سورج جو ہے وہ فرسٹ ہاؤس کے اندر اوچ کے پاورز کے ساتھ آ جائے گا یاد رکھیں گا آپ کا سانتوہ گھر آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا گھر یعنی کہ سانتوہ گھر اس کا ایکٹیویٹ ہونا کیونکہ یہ ہے آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا گھر اور آپ کے شادی کے حوالے سے یا شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات کریں یاد رکھیں گا شکر یعنی کہ اگر وینس کی بات کریں تو آپ کے 12 ہاؤس کے اندر اوچ کے پاورز کے ساتھ سوپر پاورفل رائیگار 12 ہاؤس میں 25 اپریل کافیت تک اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ تو نہیں کہیں گے لیکن ایک اسپوت لی جاتے اپنی شادی شدہ زندگی کو دیکھیں گے آپ کی بانڈنگ سٹرونگ ہوتے ہوئے اپنے ہزبن یا وائف کے ساتھ آپ کو نظر آگی گھومتے پھر سیڈ سپاٹا کرتے ٹریول کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اس کے علاوہ اولاد کنسیف کرنے کے پروسس میں کامیابی ملنا یہ بھی ایریز کو نظر آئے گا اور اگر وہ فیملی پلیننگ کر رہے تو اس میں کامیابی ان کو ملنی ہے یعنی ہر لحاظ سے اولاد کا سک بھی ہے اور ہزبن وائف کی ریلیشنز کا سک بھی ہے ایک انڈرسٹیننگ آپ دونوں کے درمیان اچھی رہے اور شکر کے اونچ کے پاورز کے ساتھ باروے گھر میں رہنا اور وکری ہو کے رہنا یہ بھرپور طریقے سے آپ کے ہزبن وائف کے ریلیشنز میں ایک بہتری کو پیدا کرے گا خیالات جو آپ دونوں کے ہوں گے اس میں تصادم ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی پیچ پر دونوں نہیں رو گے اگر وہ اے بولیں گے تو آپ زیڈ بولو گے اس طرح کے کچھ حالات بنیں گے لیکن اوورال دیکھیں تو آپ کے میریٹ لائف بہت ہی بہترین چلنے والے اب اگر آپ کے کریئر آپ کے بزنس آپ کے کاروبار کے گھر کے حوال سے بات کریں نائن تھا ہوس آپ کے آپ کے جو ہے وہ نصیب کا گھر یا یوں کہہ لیں کہ بھاگئے کا گھر آپ کی تقدیر کا گھر مانے جاتا ہے نائن تھا ہوس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ گرو برسپتی کو مانے جاتا ہے یعنی جوپیٹر ہے نائن تھا ہوس آپ کی تقدیر آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے اور آپ کے کریئر کے گھر آپ کی جاب کے گھر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ مانے جاتا ہے شنی یعنی سیٹرن اگر ہم گرو یعنی برس پتی جوپیٹر کی بات کرے تو وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بہترین پاورز کے ساتھ یعنی اوچ کے پاورز کے ساتھ موجود ہے آپ کے ایمیون سسٹم کے آپ کی صحت کے گھر میں ٹرانسٹ ہوگا فرسٹ مہی کو ان کا ٹرانسٹ ہوگا گروہ کا یعنی تب تک یہ فرسٹ ہاؤس میں ہی رہنے والے یعنی بہترین فائدہ آپ کو پہنچائیں گے فرسٹ مہی سے پہلے پہلے آپ کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ فرسٹ ہاؤس میں کرنے کا گھر آپ کی سٹڈیز کے گھر یہاں پر اس کی درشتی کا پڑھنا یہاں پر اینڈ نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ وے گھر پر بھی اس کی درشتی آپ کی نظر رہے گی نائنٹ سیونتھ این فیفت تینوں ہاؤسز کو کور کرتے ہوئے بہترین طریقے سے ایکٹیویٹ کرتے ہوئے آپ کی قسمت کا گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر آپ کے بزنس کا گھر آپ کے پریم پیار کا گھر آپ کی سٹڈیز کا گھر آپ کی اولاد کنسیو کرنے کا گھر آپ کی بدھی آپ کی اقلانی طاقتوں کا گھر آپ کی اولاد کی بہترین طریقے سے پرورش کرنے کا جو گھر ہے یہ تینوں کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے آپ کو سکھ اور آپ کی مشکلات کو آسان کرتے ہوئے اور ان تینوں گھر کا فائدہ دیتے ہوئے آپ کو نظر ساتھ میں آپ کے لئے خوش خبر یہ بھی ہے کہ آپ کے لئے تری گری راجیوگ تو بن رہا ہے لیکن چطرگری اور پنجگری راجیوگ بھی بن رہے جو بہترین فائدہ پورے اپریل کے مہینے میں تمام کے تمام ایریز کو دیتے ہوئے میش راشی کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا یہاں پہ آپ کی قسمت سوپر سے بھی اوپر جانے والی یعنی قسمت آپ کے پورے فیور میں ہونا کورٹ کا چیاری کی کیسز کا آپ کے حق میں ہونا آپ کا ایف آئی آر کٹاو ہے اس سے بہار آنا کوئی پولیس کیس ہے اس سے بہار آنا کوئی مقدمہ ہے زمین کا تنازہ ہے اس سے بہار آنا ہر لحاظ سے قسمت فیور دیتے ہوئے آپ کی بگڑے ہوئے کاموں کو بناتے ہوئے آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے ہوئے نظر آئے گی اور سب سے بڑی خوشکبری آپ تمام ایریز کے لیے یہ ہے کہ آپ کے نائن تھا آپ کے قسمت دیکھیں قسمت اگر اچھی ہے نا جیسے کہ اگر قسمت اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا ہوگا جیسے ایک درخت ہے اگر اس کے تنے کاڑ دیں پتے سارے کاڑ دیں لیکن جڑے اگر سٹرونگ ہیں تو وہ درخت دوبارہ سے پھلے گا پھولے گا پھر سے پتے ہوگیں گے پھر سے تنے ہوگنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے آپ کی جو جڑے ہیں مضبوط ہے یعنی آپ کی قسمت کو نہ ہی تو راہو کوئی نقصان پہنچا سکے گا نہ ہی شنی کی سیٹرن کی طرف سے کوئی نظر اس کے اوپر ہے اس کا نقصان ہوگا نہ ہی کیتو کی کوئی نظر اس کے اوپر ہے جس کا اس کو نقصان ہوگا تو ہر لحاظ سے سیف ہے اور بہترین طریقے سے قسمت کا فلرش کرنا قسمت کا آپ کے فیور میں بڑھنا اور پورے مہینے اپریل کے آپ کو بہت ساری خوشیاں دینا یہ ممکن بنائے گا لیکن اگر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں ابھی رمضان بھی چل رہے ہیں آپ اپنے ریچولز کو پورا کریں آپ کوئی بھی مذہب سے ہو اگر آپ ریچولز کو پورا کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں ریگلر پریٹس کرتے ہیں بہترین فائدیس کا آپ لوگ دیکھیں ایون اگر ہم گرو یعنی جوپیٹر کی بات کرے ہیں اس کا بھی کیندرے میں بیٹھ کے آپ کے گھر کو یعنی آپ کے نائندھ ہاؤس کو دیکھنا آپ کی قسمت کے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا اور سٹرونگ بنانا ہر لحاظ سے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہو کوئی نئی جوب شروع کرنا چاہتے ہو کوئی نئی جوب میں سوچ ہونا چاہتے ہو کارومار کو نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہو کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو سیونگز پلان بنانا چاہتے ہو شادی بیاں کے رشتوں میں جوڑنا چاہتے ہو بیرن عمل جا کے وہاں کمانا چاہتے ہو یا کوئی بھی چیز نئی شروع کرنا چاہتے ہو ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس اپریل کے مہینے میں یعنی پرائز بانڈ سے ریلیٹڈ یا کرپٹو گولڈ یا شیئر کس سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہتے ہو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو پیسے لگانا چاہتے ہو بہترین موقع ہے اور ریٹرنز بڑے بھاری آنے والے یعنی بھاری پروفٹس لیتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اب اگر شنی کی بات کریں سیٹرن کی بات کریں جو کہ آپ کے کریئر کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے آپ کے کریئر کے گھر کے حوالے سے بات کریں جو کہ اگر ہم بات کریں جو سیٹرن کی یعنی شنی کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ شنی کا 11th house میں آپ کے highest profit آپ کے highest wages آپ کے daily wages daily income کے گھر میں اس کا ہونا آپ کے progress کے گھر میں اس کا ہونا اور سب سے بڑی بات منگل یعنی منگل کے اونج کے powers کے ساتھ ہوگے سیٹرن یعنی شنی کے ساتھ گد جوڑ بننا دونوں کا زبردست گد جوڑ بننا پاورپل ہونا ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ پہنچانا یہ اپریل کا مہینہ بڑا سوانہ بنانے والا ہے یاد رکھے گا آپ لوگ تھوڑے سے جگاڑیے ہو جاؤگے جگاڑیے میں اس کے مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر جاؤگے جو بوسز کو بڑا خوش کریں گے بوسز کی واہ واہی کا ہونا ریکاؤگریشن ایورڈ یا ریوارڈ سے نوازہ جانا سیلری الانسز میں اضافہ ہونا بونسز کا ملنا بڑی تگری سیلری کے ساتھ بڑی ریپارٹمنٹ پہ کام کرنا یہ سب ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا ہر لحاظ سے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ آپ لوگ دیکھو گے کوئی ٹرانسفر بڑا ہو سکتا ہے جسے برپور سیلری پیکیجز کا بڑھنا یا آپ کے بڑی ریپارٹمنٹ پہ جا کے وہاں تگری سیلری لینا جو جاب لیت جتنے بھی ایریز ہیں ان کے جاب کا ملنا اپنیل کے مہینے میں ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا اور سب سے بڑی بات آپ کی اکلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا آپ کے تھارڈ پروسس میں اضافہ ہونا جس سے آپ اپنے کام کی جگہ یعنی اپنے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ تو دیکھو گے لیکن کریئر کے جگہ پر آپ کا پروگریسیو ہونا یا آپ کا بہت اچھا پرفارمنس دینا ہنڈرڈ پرسنٹ آؤٹپوٹ دینا یہ آپ کے لیے اور دل لگا کے کام کرنا یہ آپ کے لیے پلسس میں جائے گا اور کریئر میں اچھا وقت آپ لوگ دیکھو گے یاد رکھے گا شنی منگل کا 11th house میں بیٹھنا آپ کے profits کے گھر کے اندر بیٹھنا آپ کے desires کے گھر میں بیٹھنا آپ کے desires کو fulfill کرنا آپ کی خواہشات کی جو manifestation آپ کرو گے وہ اپنی خواہشات کو اپنے ہاں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھو گے یعنی جو plan کرو گے اس کو execute کرنا یہ ممکن بنے گا اور اسی وجہ سے آپ لوگ کامیابیوں سے سرشار ہو جاؤ گے اپنیل کے مہینے میں آپ کمپیوٹر سے جھوڑا کوئی کام کرتے ہو defense sector میں یا یوں کہلیں کہ آپ engineering کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہو آپ کوئی mobile کا shop چلاتے ہو یا electronic gadgets کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہو کوئی گاڑیوں کا showroom ہے کوئی real estate کا business کرتے ہو گھر خریدنا بیشنا plot خریدنا یا اس پر construction کرا کے rent پر دینا یا اس کو بیشنا ہر لیانسے real estate کے business میں بھی flourish کرو گے شادی بیعہ سے جھوڑا کوئی کام کرتے ہو یا پھر آپ لوگ teaching کے شعبے میں ہو ووچنگ کلاس چلاتے ہو یا پھر کوئی school ہے یا college وغیرہ چلاتے ہو وہاں بھی بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن ہوگا politics میں اگر آپ لوگ areas ہو وہاں بھی بھرپور طریقے سے آپ کا نام کا ہونا famous ہونا یہ ممکن بنے گا کامیابی آپ کی قدم چومیں گے کسی بھی field کے اندر آپ ہو even آپ glamour industry یا showbiz سے جڑے ہو میڈیا سے جڑے ہو وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے گر بیٹی جو خواتین جو مہندی کا کام کرتے ہیں یا پارلر کا کام کرتے ہیں یا کھانے بنانے کا یا اس کو سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافہ دیکھیں گے مردوں کے مقابلے میں کافی بہترین طریقے سے ایریز خواتین اچھا کام کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکلتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے اپریل کے مہینے میں نظر آئیں گے اور یاد رکھے گا شنی منگل کا یہ گد جوڑ شنی منگل یعنی سیٹن اور مارس کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا اور ایک گد جوڑ بنانا بھرپور طریقے سے آپ کے لئے مبارک رہے گا آپ کے تمام معاملات زندگی کا عروج پہ رہنا 24 اپریل تک بھرپور طریقے سے فائدہ سمیٹنے کا ٹائم ہے جو کچھ پلائننگ کروگے جو کچھ نیا کروگے جو نیا ڈیفیشن لوگے جو نئی انویسمنٹ کروگے تمام کا فروٹ ملنا یا تمام کا پھل ملنا آپ کے لئے ممکن ہوگا فائدہ یہی فائدہ آپ کو تمام چیزوں میں نظر آئیں گے آپ کے اندر ایک مینگنیٹک اٹریکشن کا اضافہ ہوگا مینگنیٹک اٹریکشن کا لوگوں کو اپنی طرف کلائنٹس کو اپنی طرف مائل کرنا آپ اگر سیلز پرچیس کے اندر ہیں یا پھر آپ جو ہے مارکٹنگ کی فیلڈ کے اندر ہیں وہاں بھی بھرپور طریقے سے آپ کا نام ہونا یا اپنا لوہا منوا لینا یعنی بہترین ریزلٹس ملنا اور آپ کے باسس کا آپ سے خوش ہونا یہ کریئر میں آپ کو نیا بوسٹ دیتے ہوئے نظر آئے گا کریئر میں ایک اوچی اڑان کا آنا یہ ممکن ہے اپریل کے مہینے میں اور یہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرے گا جتنی زیادہ محنت آپ کرتے ہو جتنا ریلیجس ہو جتنا مذہب سے قریب ہو جتنا میڈیٹیشن یا ریگلر پریئرز کرتے ہو اتنا ہی زیادہ بڑا فائدہ تمام ایریس اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکے گا شکر یعنی وینس کا اوچ کے پاورز کے ساتھ ہونا آپ کو بزنس کے اندر ایک بڑا بوسٹ دے گا یعنی کہ بہت اچھا وقت دیکھنا آپ نے بزنس کو اوچا چڑھتے ہوئے گرافیس کا اوپر جاتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے دیس ترین دولار سمیٹھتے ہوئے آپ تمام ایریس نظر آگے اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہو چاہے آپ فیملی بزنس کر رہے ہو چاہے انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہے ہو چاہے پارٹنرشپ کا بزنس کر رہے ہو ہر لحاظ سے بہترین وقت دیکھو کہ آپ کے شکر کا اونچ کے پاورز کے ساتھ ہونا یہ سونے پر سوہا کا کرنے والا ہے ایک خبر آپ سن لیں پرسٹ اپریل سے بیس اپریل ٹونٹی اپریل تک آپ کا بزنس تو اچھا رہے گا لیکن بیس اپریل کے بعد اور بھی اچھا ہو جائے گا اور تیز ہوتا ہوا اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے چونکہ اس دوران میں شکر وہ فرسٹ ہاؤس میں آ جائیں گے اور فرسٹ ہاؤس میں آنا یعنی آپ کے ایمیون سسٹم آپ کے فیزیک آپ کے باڈی کے حوالے سے اس گھر میں آنا آپ کو صیحت کے حوالے سے تو اچھا رکھیں گے لیکن فرسٹ ہاؤس میں آ کر ان کا سیونت ہاؤس کو دیکھنا یعنی آپ کے بزنس کے گھر کو دیکھنا آپ کے بزنس کے اندر ایک بڑا بوسٹ کا آنا اور تیز ترین چلنا آپ کے بزنس کا ممکن بنائے گا اس کا اپائے کہلیں اس کا سولیشن اس کا حل اس کا طریقہ کیسے اس سے باہر آیا جائے کہ اس کے مشکلات جو ہیں اس سے باہر آ سکے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ہم نہیں چاہتے اپنی زندگی میں سورے شن سورے اکھلا سورے ناس سورے فلک یہ چار صورتیں ہم بتاتے ہیں اس کا تلاوت کرنا ختم قرآن کروانا اپنے گھر کے اندر خاص طور پر اپنی کاروبار والی جگہ پہ قرآن کے آیات کو لگانا ایسی آوڈیوز ملتے ہیں پوری پوری قرآن ختم ہو جاتا ہے اور وہ ویڈیو چلتی جاتی آوڈیو چلتی جاتی یا اس طرح کی چیزیں لگانا یہ بھی بہترین رہے گا میڈیٹیشن کا کرنا ریگلر پریئرز کا کرنا اپنے مذہب سے جوڑے رہنا یہ بھی کامیاب بناتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ایریز مبارک بہترین نتائج کے ساتھ آپ کا اپریل کا مہینہ جا رہا ہے اپریل کے زیادہ تر جو گروجیں کافی فائدے اٹھائیں گے کن کو کم یا زیادہ ملے گا وہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا لیکن ایریز ایسی آزرڈک سائنے جس کو ہم واقعہ میں کانگریٹریشنز کہیں گے کوئی ایک نیگٹیف چیز ہم بتا نہیں پائے آج کی ویڈیو میں زیادہ تر پوزیٹیف ہوتے ہوئے کوئی نظر آئے گا کچھ ایک کا دکھا چیزوں کا خیال رکھنے کے بارے میں بتائیں وہ کر لیں بہترین وقت ہے اپریل کا مہینہ بہت شاندار مہینہ ان کے لئے ثابت ہونے والا ہے امید آج کی ویڈیو اب تمام کو پسند آئے ہوگی اسی طرح سے اپنے زیادہ سائن کے بارے میں اپریل کے مہینے کے حوال سے دیکھنا چاہتے ہو سامنے لنک آئی رس پر کلک کر کے بارہ کے بارہ بروج دیکھ پائیں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو اللہ حافظ